مجھے دس دنوں کی محلت چاہیے کعب بن عصد نے کہا مجھے اپنے قبیلے کو تیار کرنا ہے خریش اور بنو قریضہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا سعاد بن عطیق معمولی قسم کا ایک جوان تھا جس کی مدینے میں کوئی حیثیت نہیں تھی وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا اس میں یہ خوبی تھی کہ خدا نے اسے آواز پرسوز اور سریلی دی تھی اور وہ شہ سوار تھا راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے تھے کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنی ترنگ میں گایا کرتا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا ایک رات وہ پرسوز لے میں شہر سے دور کہیں گا رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی اس کے سامنے یوں آنکھڑی ہوئی جیسے کوئی جن یا چڑیل انسان کے حسین روپ میں آگئی ہو سادھ گھبرا کر خاموش ہو گیا اس آواز سے مجھے محروم نہ کر جو مجھے گھر سے نکال لائی ہے لڑکی نے کہا مجھے دیکھ کے تو خاموش ہو گیا ہے تو میں دور چلی جاتی ہوں اپنے نغمے کا خون نہ کر تیری آواز میں ایسا سوز ہے جیسے تو کسی کے فراق میں نغمہ سرا ہے کون ہے تو سادھ نے کہا اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے لڑکی کی جلترنگ جیسی ہنسی سنائی تھی سہرہ کی شفاف جاندنی میں اس کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمک رہی تھی میں بنو قریضہ کی ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں مذہب کو درمیان میں نہ لیا یہودن نے کہا نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا میں تیرے لیے نہیں تیرے نغمے اور تیری آواز کے لیے آئی ہوں سادھ دوبارہ اپنی دھن میں گنگنانے لگا ایک روز یہودن نے اسے کہا کہ سادھ قبول کرے تو وہ اس کے پاس آ جائے گی اور اسلام قبول کر لے گی دو تین روز ہی گزرے تھے کہ مدینہ کا محاصرہ آ گیا سادھ بن عطیق کا کام پڑ گیا اس کے پاس تلواریں خنجر اور برچیوں کی انیہ تیز کروانے والوں کا حجوم رہنے لگا وہ راتوں کو بھی کام کیا کرتا تھا ایک روز یہ یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں یہودن نے کہا آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہیں مل سکیں گے کیا ہو گیا ہے پرسو شام میرے باپ نے مجھے کہا کہ قبیلے کے سردار کعب بن عصد کو میری ضرورت ہے یہودن نے بتایا باپ نے خوی بن خطب کا نام بھی لیا تھا میں کعب کے گھر چلی گئی وہاں ہوئی کے علاوہ دو اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں کعب بن عصد خوی بن اختب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ تے ہوا اس یہودن کو رات بھر کعب کے پاس گزارنا پڑی صبح وہ اپنے گھر آ گئی اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی اس کی دلچسپیاں ساد کے ساتھ تھی اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی کہ کعب اسے بیوی یا داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے گا ساد بن عطیق اس یہودن کی محبت کو تو بھول ہی گیا اس نے یہودن کو گھر بیج دیا اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کعب بن عصد نے ہوئی کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کر گیا ہے اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو قریضہ نے بنو قینقہ اور بنو نظیر کی طرح اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن عصد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کرنا ضروری سمجھا کہ بنو قریضہ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اللہ اپنے نام لیوہ بندوں کی مدد کرتا ہے اس کے فوراں بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قریضہ اور قریش کے ترمیان بڑا خطرناک معاہدہ ہوا ہے واقعہ یوں ہوا عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے ایسے ہی ایک قلعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی صفیہ رضی اللہ عنہ چند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھی ایک روز صفیہ رضی اللہ عنہ قلعے کی فصیل پر گھوم پھر رہی تھی کہ انہوں نے نیچے دیکھا ایک آدمی دیوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا جا رہا تھا وہ کہیں رکتا دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا صفیہ رضی اللہ عنہ اسے چھپ کر دیکھنے لگی صاف پتا چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعے کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے صفیہ رضی اللہ عنہ کو اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچہ بند تھے یا جنگ کے کسی اور کام میں مصوف تھے اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت صفیہ رضی اللہ عنہ نے حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے مجھے شک ہے کہ وہ یہودی ہے صفیہ رضی اللہ عنہ نے حسان رضی اللہ عنہ سے کہا تم جانتے ہو حسان بنو قریضہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے بنو قریضہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق کی طرف سے ہٹ جائے اور وہ پیچھے آ جانے یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کارامت ہوگا کہ وہ ان قلعوں پر حملہ شروع کر دیں جن میں عورتیں اور بچے ہیں نیچے جاؤ حسان اللہ تمہارا نگے بان ہو اس شخص کو للکا رو اگر وہ واقعی یہودی ہوا تو اسے قتل کر دو خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچی ہے اور اس کے چوہے کے اندر تلوار بھی ہوگی اے عظیم خاتون حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ نہیں جانتی کہ میں بیمار ہوں اگر مجھ میں ذرا سی طاقت بھی ہوتی تو اس وقت میدان جنگ میں ہوتا مورخ ابن حشام اور ابن قطعبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپیز صفیہ رضی اللہ عنہ خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑی لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار تھے وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کر گئیں وہ برچی نہیں تھی تلوار نہیں تھی بلکہ ایک ڈنڈا تھا صفیہ رضی اللہ عنہ دوڑتی ہوئی باہر نکلیں اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا رکی جو دیوار کے ساتھ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا کون ہے تو صفیہ رضی اللہ عنہ نے اسے للکارا مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا مگر اس نے برچی تان دی صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا کہ وہ یہودی تھا اور وہ بنو قرائضہ کا ہی ہو سکتا تھا اسے یقین تھا کہ ایک عورت وہ بھی ایک ڈنڈے سے مسلح اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی تجھ پر خدا کی لانت صفیہ رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا کیا تو بنو قرائضہ کا مخبر نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی یہاں سے چلی جا یہودی نے کہا کیا تو میرے ہاتھوں مرنے آئی ہے ہاں میں بنو قرائضہ کا آدمی ہوں پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا یہودی نے قہکہ لگایا اور بڑھ کر برچی ماری جس تیزی سے برچی آئی تھی اس سے زیادہ تیزی سے صفیہ رضی اللہ عنہ ایک طرف ہو گئی یہودی کا وار خالی گیا تو وہ سنبھل نہ سکا وہ آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہ سکا صفیہ رضی اللہ عنہ نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا ایک عورت کے بازو میں خدا کا قہر آ گیا تھا یہودی رک کر سیدھا ہوا لیکن اس کا سر ڈولنے لگا صفیہ رضی اللہ عنہ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس کے سر پر پہلے سے زیادہ زور سے ڈنڈا مارا اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا اس کے ہاتھ سے برچی گری پھر اس کے گھٹنے زمین سے لگے صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر جسے خون بہبہ کر اس کے کپڑوں کو لال کر رہا تھا ایک اور ڈنڈا مارا وہ جب بے ہوش ہو کر لڑک گیا تو صفیہ رضی اللہ عنہ اس کے سر پر ہی ڈنڈے مارتی چلی گئیں جیسے زہریلے ناک کا سر کچل رہی صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت ہاتھ روکا جب یہودی کی کھوپڑی کچلی گئی اور اس کا جسم بے حس ہو گیا صفیہ رضی اللہ عنہ قلعے میں چلی گئیں حسان صفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاعر حسان سے کہا میں وہ کام کرائی ہوں جو تمہیں کرنا تھا اب جاؤ اور اس یہودی کے ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لے آؤ میں عورت ہوں کسی مرد کے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالنا ایک عورت کے لیے مناسب نہیں چاہو تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو مجھے اس کی ضرورت نہیں حسان رضی اللہ عنہ نے شاعروں کی مسکراہت سے کہا اللہ آپ کی عصمت و عفت کی حفاظت کرے مال غنیمت کی ضرورت مجھے بھی نہیں ہے اور میں اپنے اندر اتنی توانائی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کام سر انجام دے سکتے مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی ہوئی شہر میں خوراک کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی اصل ضرورت کی صرف ایک چتھائی خوراک ملتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا زلجلال سے مدد مانگی اور کوئی حکمت عملی سوچنے لگے ادھر خندق کا محاذ سرگرم تھا خالد کو اپنی اس بے وقت کی بیچینی اور بیتابی اچھی طرح یاد تھی وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کے طریقے سوچتا تھا وہ مرد میدان تھا لڑے بغیر واپس جانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا مگر وہاں لڑائی اس نویت کی ہو رہی تھی کہ خریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر قریب آتے جہاں مسلمان مورچہ بند تھے یہ سلا کی بہاڑی تھی تیر انداز مسلمانوں پر تیز برساتے مسلمان جوابی تیر اندازی کرتے کبھی خریش کا کوئی تیر انداز جیش کسی اور جگہ سنتریوں پر تیر چلاتا مگر مسلمانوں کا جیش فوراں پہنچ جاتا رات کو مسلمان خندق پر سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے تھے اور قریش خندق سے دور پیچھے خیمہ گہ میں چلے جاتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں مدینے میں خوراک کی قلت کا جو قہد کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی احساس تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی نیم فاقہ کشی پر آ گیا ہے یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کی شرائط ماننے پر اور معاہدوں اور سمجھوتوں پر مجبور کر دیتی ہے کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی غطفان کے سالار عینیہ کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور عینیہ رضا مند ہو جائیں اور اپنے قبیلے کو واپس لے جائیں تو قریش کا لشکر دو ہزار نفری کی فوج سے محروم ہو جائے گا یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبائل بھی غطفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں کیا محمد ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے سالار عینیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علچی سے کہا ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت لیا ہے وہ کون دے گا ہم دیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علچی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ تو اس سال مدینے میں خجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا خود مدینے آ جانا پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں الگ کر کے لے جانا سالار عینیہ میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگ جو تھا لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا معرخ ابن قطیبہ نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا وہ بڑے طاقتور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پھرتیلہ اور مستعد رہنے والا آدمی تھا اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی خدا کی قسم محمد نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ بیغام بھیجا ہے غطفان نے کہا اس کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینہ کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں ہم انہیں بھوک سے نڈال کر کے ماریں گے کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا اپنا لشکر بھوک سے نڈال ہو رہا ہے سالار اینیہ نے کہا مدینہ والے اپنے گھروں میں بیٹھیں ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں کیا لشکر میں تم بے اتمنانی نہیں دیکھ رہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہماری کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اب اتنی دور نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا ان کے بازوں میں کمانے کھینچنے کی طاقت نہیں رہی کیا اس کا فیصلہ تم کروگے کہ ہمیں محمد کو کیا جواب دینا چاہیے وطفان نے پوچھا یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوتا خدا کی قسم میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے سالار اینیہ نے کہا اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی میری عقل تلوار کے ساتھ سلطی ہے مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو گئے ہیں ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے ہمیں محمد کی بات مان لینی چاہیے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان دی ایل جی امید افضا جواب لے کر آ گیا اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کون بول سکتا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے این متابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ بولے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھونسنے کے قائل نہ تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بتا دیا کہ آپ نے غطفان کو کیا پیشکش کی ہے یہاں امت کو مشورے کی اہمیت سکھائی گئی ہے نہیں چند پرجوش آوازیں اٹھی ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہیں خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے جنگ تو ہوئی نہیں ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کریں کہ ہم لڑ نہیں سکتے اس کی تعاید میں کچھ آوازیں اٹھی ایسی دلیلیں دی گئیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے قبول فرمالیا کہ یہ اکثریت کی آواز تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علچی کو دوبارہ غطفان اور اینیہ کے پاس نہ بھیجا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہیں دوڑا جا سکے گا خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی جو ایک انسان کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آگئی یہ تھے نائم رضی اللہ عنہ بن مسعود ان کا تعلق غطفان کے قبیلے کے ساتھ تھا نائم رضی اللہ عنہ سرکردہ شخصیت تھے خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا تین اہم قبیلوں قریش غطفان اور بن قریضہ پر ان کا اثر و رسوخ تھا ایک روز نائم رضی اللہ عنہ جو کہ قبیلہ غطفان میں تھے مدینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے خدا کی قسم تو قبیلہ غیر کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہم میں سے نہیں تو یہاں کیسے آ گیا میں آپ میں سے ہوں نائم رضی اللہ عنہ نے کہا مدینے میں گواہ موجود ہیں میں نے درپردہ اسلام قبول کر لیا تھا اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤں مگر موقع نہ ملا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش سے دوستی ترک کر کے واپس چلے جانے کا پیغام بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا لیکن آپ نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا اللہ کی تجھ پر رحمت ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے نہیں میرے اللہ کے سچے نبی نعیم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے آپ ہی کے قدموں میں آنا تھا اہل مدینہ پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے میں اپنی جان لے کر حاضر ہوا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اسلام کے شہدائیوں کے جس کام آ سکتی ہے حضور کے قدموں میں پیش کرتا ہوں اپنے لشکر میں سے چھپ چھپا کر نکلا ہوں خندق میں اتر تو گیا لیکن سنتریوں کے موجودگی میں اوپر آنا خودکشی کے برابر تھا اوپر چڑنا ویسے بھی محال تھا بڑی مشکل پیش آئی خدا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر التجا کی گڑ گڑا کر دعا مانگی اللہ نے کرم کیا سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نائم رضی اللہ عنہ کے مطالق بتایا گیا کہ یہ کس حیثیت کی شخصیت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ دو چار باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ نائم رضی اللہ عنہ انچی سطح اور عقل کے انسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نائم رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ محاصرے نے جو حالات پیدا کر دیئے ہیں ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ قریش کے لشکر میں جو مختلف قبائل شامل ہیں انہیں قریش سے بدزن کیا جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو دین قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیے جائیں یا رسول اللہ نائم نے کہا اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کروں تو کیا حضور مجھ پر اعتماد کریں گے تجھ پر اللہ کی رحمت ہو نائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اور تیرے نیک ارادوں کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا نائم نے کہا لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینہ میں آیا تھا یہاں سے میں قاب بن اسد کے پاس جا رہا ہوں میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کامیابی کے لیے دعا فرمائی مدینہ میں رات کو پہرے بڑے سخت تھے پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی ادھر پہاڑیوں نے قدرتی دفاع مہیا کر رکھا تھا ادھر پہرے داروں اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی تھی اور شہر کے کسی آدمی کا بھی ادھر جانا بڑا مشکل تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نائم رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا تاکہ کوئی سنتریوں نے روک نہ لے یہ آدمی نائم رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے ساتھ باہر تک چھوڑ کر واپس آ گیا رات کا پہلا پہر تھا جب نائم رضی اللہ عنہ بنو قریضہ کی بستی میں کعب بن اسد کے دروازے پر پہنچے دروازہ غلام نے کھولا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہونا کعب نائم رضی اللہ عنہ نے پوچھا نائم بن مسعود کو کون نہیں جانتا تھا کعب نے کہا غطفان کے قبیلے کو تجھ جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا کہو نائم رات کے اس پہر میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں میں نے دس دنوں کی محلت مانگی تھی ابھی تو چھ سات دن گزرے ہیں میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آدمی تیار کر لیے ہیں کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو میں اسی سلسلے میں آیا ہوں نائم رضی اللہ عنہ نے کہا تم بے وقوف ہو قاب تم نے قریش کے ساتھ کس بروسے پر معاہدہ کر لیا ہے مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں پیدا ہوئی میں مسلمانوں کا بھی ہمدرد نہیں کیونکہ میں مسلمان نہیں تم اچھی طرح جانتے ہو میرے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے میرے دل میں ہمدردی ہے تمہارے ان خوبصورت اور جوان بیٹیوں بیویوں اور بہنوں کی جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی تم نے قریش سے بڑا ہی خطرناک معاہدہ کر لیا ہے لیکن اس کی زمانت نہیں لی کہ اہل قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے ہم نے بھی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے لیکن کچھ زمانت بھی لی ہے کیا قریش جنگ ہار جائیں گے کعب بن اسد نے پوچھا وہ جنگ ہار چکے ہیں نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا کیا یہ خندق انہیں شہر پر حملہ کرنے دے گی قریش کے لشکر کو بھوک نے بے حال کرنا شروع کر دیا ہے میرا قبیلہ بھوک سے پریشان ہو گیا ہے میں نہیں چاہتا کہ کل تم میرے قبیلے کو بدنام کرو کہ غطفان تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے تم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا دشمن بنا لوگے اور قریش اور ہم محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے اپنے دونوں قبیلوں قینقہ اور بنو ندیر کا انجام جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہی ہوگا کعب بن اسد پر خاموشی تاری ہو گئی میں جانتا ہوں کہ تم نے قریش سے کتنی عجرت لی ہے نعیم نے کہا لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو یہ خوبصورت لڑکیاں جو خوی بن اقتب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے گی اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہوگا تو کیا میں قریش محیدہ توڑ دوں قاب نے پوچھا محیدہ نہ توڑو نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں ابھی ناراض نہ کرو لیکن اپنی حفاظت کی ان سے زمانت لو عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے انچے خاندانوں کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں اگر انہوں نے اپنے چند ایک معزز اور سرکردہ آدمی دے دیئے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدے میں مخلص ہیں ہاں نعیم قاب بن عصد نے کہا میں ان سے یرغمال میں آدمی مانگوں گا نعیم رضی اللہ عنہ بن مسعود رات کے وقت پہاڑیوں میں چلے جا رہے تھے ان کی منزل قریش کی خیمہ گاہ تھی جو کئی میل دور تھی سیدھا رستہ چھوٹا تھا لیکن راستے میں خندق تھی وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کے جا رہے تھے وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق ہوتا ہے موسیقی